اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں آئی تھی کچن میں ویسے میں بنانے آئی تھی گجریلا گاجر کی کھیر لیکن پھر میرا موڈ بنا میں نے کہا چلو پہلے کافی بناتی ہوں میں اور میرے ہزبن کافی پیئیں گے پھر اس کے بعد میں بناؤں گی گجریلا چاول میں نے بھگو دیا تھے میں نے کہا چلو جب تک وہ تھوڑے سوفٹ ہوتے بھیگے رہیں گے ان کو تھوڑی گر بھگو کے رکھنا پڑتا ہے تو تب تک ہم کافی پی لیں گے پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کیسے بناتی ہوں گجریلا تو کافی کے لیے میں پانی جو ہے میں نے رکھا ہوا تھا بوائل کرنے کے لیے تو ابھی اس میں شگر ڈالی اور کافی اور کافی میٹ ڈال دیا اور یہ جو رائس میں نے بھگوئے ہوئے تھے تو اب بس اس میں پانی ڈالوں گی بوائل گیا ہوا تو بس کافی بھی تیار ہے اب اور اس کو مکس کر دوں گی کافی ریڈی ہو جائیں گی سردیوں میں کافی بھینے کا بڑا ہی مزہ آتا ہے چائے کافی کچھ بھی ہونا اس طرح کی چیزیں بہت ہی اچھی لگتی ہیں سردیوں میں تو بس کافی پی گئے اب میں دوبارہ آگئی ہوں کچھن میں تو یہ رائس جو ہے یہ میں نے بوائل کی ہوئے سوری بھگوئے ہوئے تھے تو اب یہ پتیلے میں میں نے پانی ڈال ہے اس کو بوائل کر کے پھر اس میں وہ رائس ڈال دوں گی یہ گاجریں یہ میں ان کو چھیل کے کش کر لوں گی رائس جو ہے یہ میں نے بوائل کر دیئے تھے اچھی طرح بلکل سوفٹ ہو گیا یہ تو جو ہے اب ان کو نکال کے میں سوری اسی میں دودھ ڈال دوں گی اس میں 3 کےجی میں نے ڈالا تھا ملک اور یہ کچھ الائچی ہے آپ اپنے ٹیس کی حساب سے اتنی آپ کو اچھی لگتی ہیں زیادہ کام ڈال سکتے ہیں میں زیادہ ڈالتی ہوں کیونکہ مجھے الائچی کو خوشبو اچھی لگتی ہے میٹھے میں تو یہ بس کھول کے میں ڈال رہی ہوں اور یہ گاجریں بھی میں نے کش کر دی تھی ان کو بھی اب میں ڈال دوں گی ساتھ ہی کیونکہ رائس تو پہلے ہی میں نے ککی ہوں ہے تو بس جب یہ دودھ ڈبلے گا پکے گا جتنی دیر تو اتنی دیر میں گاجریں اور سب کچھ اچھی طرح پک جائے گا تو یہ چینی ڈال رہی ہوں میں اس میں تو چینی میں نے اس میں ڈھائی کپ ڈالی تھی پہلے ڈالی پھر مجھے کم لگی دوبارہ میں نے چیک کر کے پھر اور ڈال دی تھی تو بس یہ مکس کر کے تو ابھی ساتھ ہی میں اس کو گاجریں بھی ڈال دوں گی تو بس اس کو اب مکس کر کے تو ہلکی آنچ پہ چھوڑ دوں گی میں اس کو خود ہی پکتا رہ گا یہ دھیمی آنچ پہ تو جتنے گاڑا ہوگا پکے گا اچھی طرح تو اتنا زیادہ اس کا ٹیسٹ آئے گا تو یہ پک پک کے دیکھیں کافی حد تک گاڑا ہو چکا ہے لیکن ابھی جو ہے اس کو میں تھوڑا سا ہینڈ گرینڈر کے ساتھ میش کر دوں گی کیونکہ رائس بھی بھی ویسی ثابت ثابت تھے ان کو میں میں نے کوئی پیسا نہیں تھا یا کچھ میش نہیں کیا کسی بھی طرح سے تو اب تھوڑا اس کو میں ہینڈ گرینڈر سے میش کر دوں گی گاجریں بھی تھوڑی باریک ہو جائیں گی اور رائس بھی اور پھر یہ تھوڑا سا گاڑا بھی مزید ہو جائے گا بہت زیادہ باریک بھی نہیں کیا میں نے سے تھوڑا سا ہی باریک کیا میں نے کہا زیادہ بلکل ملیدہ سے بھی اچھا نہیں لگتا نا وہ تو پھر نیسی بن جائے گی بس ابھی اس طرح اس کو میں تھوڑی دیر اور پکاؤں گی مزید تاکہ تھوڑا سا اور گاڑا ہو جائے اور یہ میں بنا رہی ہوں اس کے لئے کھوا ماوہ کھوا جو بھی آپ کہتے ہیں یہ میں نے لیا ہے نیڈوں کا جو ہوتا ہے نا پاورڈر ملک وہ لیا ہے اور ساتھ میں میں نے کریم لیا ہے تو ان کو مکس کر کے میں ابھی پین میں پکا لوں گی اس کو تو جب جو یہ تو یہ گاڑا ہو جائے گا خوشک ہو جائے گا تو پھر بس یہ کھوا اس کا تیار ہو جائے گا اور یہ کھیر بھی تیار ہے بس وہ بھی گاڑی ہو چکی اور کھوا بھی تیار ہو گیا تو کھیر کے نیچے میں نے جو ہے آگ بند کر دی ہے کھوے کو بھی تھنڈا ہونے دوں گی تھوڑی دیر اور تھوڑے سے یہ ناٹسیں ہیں جیسے بادام ہیں کاجویں اور کرش کوکوناٹ ہیں تو وہ بھی میں نے بیج میں ڈال دیا اور کھیر کو تھوڑا جب وہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جائے گی پھر میں اس میں کھوا ڈال دوں گی بہت زیادہ گرم ہے تو ابھی نہیں ڈال رہی کھوا بھی تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے گا تو وہ اس میں پھر مکس کروں گی اور یہ بس تیار ہوگی کھیر اور بس کھوا بھی ابھی مکس کریں گے تو فائنل ہو جائے گی پھر اور بہت ہی مزے کی بنی تھی سب کو بہت زیادہ پسند آئی آپ بھی بنا کر ٹرائگر ہیں انشاءاللہ آپ کو بھی اچھی لگے گی یار کوئی اپنے طریقے سے بناتا ہے میں اس طرح سے بناتی ہوں آپ کسی اور طریقے سے بناتے ہوں گے یہ میرا طریقہ ہے یہ دیکھیں کتنی مزے کی اور دیکھنے میں کتنی کریمی اور اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ہو شیئر کریں چینل کو سبسکر کریں اور پھر ملیں گے انشاءاللہ تب تک کیلئے اللہ حافظ